کل عید ہے اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا آج چاند ہو گیا کل عید ہے چلو ریڈی میٹ پنجابی خرید لیتا ہوں کلیہ چک کے مارکٹ میں گیا اور ایک ریڈی میٹ پنجابی خریدتا ہے اس پنجابی کی قیمت ہے پانچ سو روپے اس کے پاس پیسے ہیں چار سو نبی روپے لیکن اس کو دس روپے کہیں مل گئے کسی آدمی کے گر گئے سے اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے فلان آدمی کا روپے گرہ ہے لیکن بتایا نہیں زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں اتنا یاد رکھیے گا اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا گزر جاؤ اٹھانا نہیں اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے ایناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے کتنے دنوں تک ایک سال تک ایک سال تک آپ اس کا ایناؤنسمنٹ کریں گے ایک سال تک اور جب ایک سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے اس کا مالک نہیں ملتا ہے تب آپ اس کا پانچوہ حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی سو روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے ایک سال تک اس کا ایناؤنسمنٹ کرو بچے گا گیا اور ایک سال تک جب سو روپے کے مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں پانچوہ حصہ یعنی بیس روپے صدقہ اور خیرات غریب کو دو اور اس کے بعد اسی روپے آپ استعمال کر سکتے ہو وہ بھی کب اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے ایک سال محنت کی ہے یعنی یہ اسی روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ ایک سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا تب دس روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں جس کا جرہ چپکے سے آپ نے اٹھایا اور چار سو نبے روپے میں دس روپے ملا کر پانسو روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا چار سو نبے روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشا چلا کر محنت کر کے کمایا لیکن دس روپے آپ نے اس میں حرام کی ملا دیئے پنجابی آپ نے خرید لیا اب جب تک وہ پنجابی جب تک وہ کرتا جب تک وہ قمیس آپ کے جسم پر رہے گی اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی نہ فرض روزہ قبول ہوگا نہ نفلی نماز قبول ہوگی نہ نفلی روزہ قبول ہوگا کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی اب سوچئے گا چار سو نبے حلال کے ہیں دس ہی اس میں ملائے تھے ہم نے تو وہ قمیس ہمارے لئے حرام ہو گئی اور کلیہ چک کے چورہے پر چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاتری کے ٹکٹ بکھتے ہیں وہ ایک ٹکٹ خرید لیجئے اور اچانک دھول میں لاتھی لگ جائے اور ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے آپ کو مل جائیں جب چار سو نبے حلال کے روپے میں دس روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام تو لاکھ دو لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے وہ آپ کے لئے حلال کہاں سے ہو گئے ہیں اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے کلیہ چک بھی بدنام ہے موظم پر بھی بدنام ہے لکھی پر بھی بدنام ہے اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا سولہ مال سب بدنام ہے کیا ہوئے آئی پی ایل میں ستہ لگانا اور ابھی شروع ہونے والے ہیں آئی پی ایل میں ایک ایک بول پر سکتہ لگتا ہے ایک ایک بول پر یہ اتنے وکڑ لے لے گا نہیں لیا تو اتنا میرا لے لیا تو اتنا تیرا یہ ٹیم جیتے گی ایک ایک بول پر سکتہ لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بول جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا اس میں چوہ لگے گا یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آپ کہاں سے گئیں یہ تو پیور ہم نے لگایا ایک ہزار روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا لیکن تصور کیجئے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سو روپے دیئے بطور قرض بطور ادھار یہ کہہ کر دیا کہ آپ سو روپے لے لیجئے آپ کو ضرورت ہے لیکن ایک مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے ایک سو دس روپے لیں گے ہم آپ سے ایک سو دس روپے لیں گے اور آپ نے ایک مہینے کے بعد ایک سو دس روپے اس سے لے لیے تو جانتے ہو یہ دس روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں اور آپ نے جو دس روپے ایک مہینے کے بعد زیادہ لے لیا آپ تو سٹے میں ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار لگاتے ہو آئی پی ایل کے یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور اس مدد کے ذریعے اس نے سو روپے میں کمایا اور ایک مہینے کے بعد ایک سو دس دے دیا وہ دس روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں اس دس روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنیے اپنے ماجہ کی روایت ہے درہم و ریبہ یا کلوہو یا کلوہو الرجل وہوا یالم سود کا اور بیاز کا ایک درہم کھانا ہم تو دس روپے زیادہ بتا دیئے ایک روپیہ بھی سود اور بیاز کا کھانا آپ صحیح آیا ہوں میں آئی پی ایل کا سٹہ لگانے والوں گوھر سے سننا کلیہ چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لادری کے ٹکٹ خریدنے والوں گوھر سے سننا بینکوں میں لاہوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ ایکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا اور سیونگ ایکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں گوھر سے سننا سودی کاربار کرنا سود پر روپیہ دینا اور ہر مہینے دس پرسینٹ پانچ پرسینٹ اس سے سود وصول کرنا اگر ہم لوگ ایسا کر رہے تو یہ لوگ بھی سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا بیاس کا حرام کا ایک لقمہ ایک درہم کھانا ایک روپیہ کھانا اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے اشدو من ستی و سلاسی نزنیتا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کیسا لگ رہا ہے سود اور بیاس کا ایک روپیہ کھانا جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چھتیس مرتبہ زنا کرنا اوہ زنا جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندہ سمجھتے ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں اور ایک بار نہیں چھتیس بار زنا کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تھرٹی سکس بار چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام یعنی سود کا اور بیاس کا ایک روپیہ کھانا اور بلاؤ مولانا جرجیز کو اس سے تو اچھے ہمارے ہاں کے مولوی ہیں کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے سب بولتے ہیں بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں کیوں؟ گھر کی مرگی ڈال برابر ستیس بار روح کا آپ جائے گی روح کہاں ہیں ہم ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرْبَ اِسْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا اَيْسَرُحَا اَيْنْكِهَرْ رَجُولُ اُمَّهُ سُودھ کے بیاز کے حرام مال کھانے کے بہتر دروازے ہیں اِسْنَان دو سبعون ستر ستر اور دو کتنے ہو گئے؟ بہتر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اَرْبَ اِسْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا سُودھ کے اور بیاز کھانے کے بہتر گیٹ ہیں بہتر دروازے ہیں سیونٹی ٹو گیٹ بہتر دروازے ہیں سودھ اور بیاز کے اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہا ہے اللہ کے نبی سیونٹی ون اور اس سے بڑے بڑے ہیں لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ آئی سا روحہ سب سے قریب دروازہ سودھ اور بیاز کا بہتر دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ مولانا جرجی صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہا ہے لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے جرجی صاحب ایک لاکھ مرتبہ بھی پڑھیں ایک لاکھ مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بسکری کرتا ہے ملتا ہے یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ہے ماں کے ساتھ تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لئے جائز ہو جائے گی؟ نہیں اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنہ ہی مانا جائے گا اور حرامکاری مانی جائے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی آئی سروحاں آئین کی ہر رجل امہوں کی ماں کے ساتھ کو یہ آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرامکاری کرتا ہے اسی طریقے سے سود اور بیاس کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ بسم اللہ تو یہ بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا سود اور بیاس بلکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے آپ لاکھ کہیے بسم اللہ ہے اللہ اکبر لیکن سور حلال نہیں ہوگا کتہ حلال نہیں ہوگا سود اور بیاس کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ جاؤ پڑھ ڈالو حلال نہیں ہوگا ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی اتنی کلیر بات ہوگئی یاد کریں یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وزارو ماں بقی من الربا آئے ایمان والو جو تم نے محل دیا ہے اصل لاغت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو اللہ سے ڈرور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو ہر حال میں چھوڑ دو اس کو کسی بھی قیمت پر مدلو یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر مدلو اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکھتے ہو اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو سود اور پیاز کھانا نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے دنیا میں ایزا کونسا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو فَعَدَلُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کی آیت ہے کہ سودھ کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ اس کو چھوڑ دو کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو وہ جو بڑا ہوا سودھ ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں ارے اس بڑے ہوئے سودھ کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو اگر کوئی یہ کہہ کہ دے دو ہم مسجد کی لیڈرین بنا لیں گے تو بڑا ہوا سودھ مسجد کے پیشاب کھانے اور استنجہ کھانے اور لیڈرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آسکتا ہے آپ بڑے ہوئے سودھ کو مسجد کے لیڈرین اور پیشاب اپنے کھانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں اس بڑے ہوئے سودھ کو آپ اگر بینٹ سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں عام شاہر آپ پر خلچ کر سکتے ہیں جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے اس پر ہندو مسلمان سے کیسائی سب گزرتا ہے اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب آپ غور کیجئے مسجد کی لیٹنین اور پیشاب اور پائکھانا تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بی بی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو شرم ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم ہی امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا مالک یعب الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا یہ چورنگی تھی یہاں سے یہاں سے اس نے لادری کا ٹکٹ لیا تھا آلاللہ اس نے فلائی پیل انڈیا پاکستان کی ٹیم میں اتنے اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے یہ زمین خود گواہی دے گی زمین اپنے اندر کے سارے سینے کو سارے خزانے کو باہر نکال دے گی جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا جب زمین میں بھوکم پائے گا اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے یومائی زن تحدثو اخبارا اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی بولے گی یا مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی زمین تو بے جان ہے زمین تو بے جان ہے کیسے بولے گی موبائل کیا ہے جاندار ہے کیا موبائل بول رہا ہے کیا بول رہا ہے ریڈیو کیا ہے بے جان ہے کی جاندار بول رہا ہے ٹی وی کیا ہے جاندار ہے بے جان بے جان لیکن بول رہا ہے جب سائنٹسٹ اللہ کی کی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بھی آواز نکل رہی ہے بے جان چیز بول رہی ہے اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں لکڑی لوہا تامبا انہی کو پلاسٹک انہی کو تور مرود کر ٹی وی بنا دی گئی انہی کو تور مرود کر ریڈیو بنا دیا گیا انہی کو تور مرود کر موبائل بنا دیا گیا ہے جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی یاو میں ایزن تو حدیث ہو اخبار اور زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے ہم سکتے لگا رہے ہیں ہم سود و بیاز کھا رہے ہیں ہم آئی پی ایل اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن سوچئے آہ بنگال کی کسی جلسے میں تھا میں تقریر ختم ہو گئی ذرا اس منظر کو دیکھئے گا میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں اپنا اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا چھ سال کا آج وہ سالے سات سال کا ہے ڈیڑھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو تقریر ختم کر کے میں اپنے ریسٹ روم پر جہاں ہم کو ٹھرایا گیا میں گیا گھر سے پھون آتا ہے رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے کہ بچے کی طبیعت تو اس وقت چھ سال کا تھا طبیعت بہت خراب ہے سخت فیور ہے ہاتھ لگا رہے تو ہاتھ جل رہا ہے میں نے کہا اس کو جلدی سے لے کے نکلو پڑوس میں آس پاس ڈاکٹر لیکن دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں رات کی تاریخی میں سرکاری ہسپیٹل میں لے جایا گیا اور میں یہی اتر دین آج پور کے علاقے میں اور رات کے چار بجے تک سالے چار بجے تک برابر رابطے میں رہتا ہوں اب کیسی طبیعت ہے اب کیا ہے اب کیا کنڈیشن ہے اور جب پتا چلا اور بچے سے بات کی اور اس نے کہا ابو ٹھیک ہے آرام ہے اور جب گھر سے پتا چلا کہ ہاں ریلیکس آرام مل گیا ہے اس وقت تک میرے بھائیوں رات کی نیند اڑ گئی کوئی چیز کھانے اور پینے کا دل نہیں یہ کنڈیشن کبھی آپ کو بھی اس کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہوگا آپ کا بچہ اگر رات میں پیٹ کے درد سے کرانے لگے تو آپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہے اور اس وقت تک آپ چین اور سکون کی نیند نہیں سو سکتے جب تک کہ اس بچے کے پیٹ کا درد بن رہا ہو جائے لوگوں نے اس کرونا کال میں اپنے بچوں کے درد کو سمجھا ہے اس پیماری میں انہوں نے اپنے اور اپنے عزیزوں کو کھویا ہے وہ جانتے ہیں کہ جان کی قیمت کیا ہے میرے بھائیوں ذرا تصور کرو ایک چھوٹے سے بچے کی ہلکی سی بخار کی خبر فیور کی خبر آپ کو آپ کے رات کی نیند اڑا دیتی ہے اور آپ کے بستر پر کاٹے چوبنے لگتے ہیں نرم و گرم بستر بھی آپ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن اس قیامت کے دن کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرو وہی اولاد ہمارے سامنے ہوگی جس بچے کے لیے آج چھ سال کی عمر میں ہم نے رات میں بستر چھوڑ دیا اس کا حلقہ کا فیور ہمیں سونے نہیں دیتا ہے لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں نہیں اس کے سامنے نہیں آؤں گا یہ مزیگنے کی نہ مانگ بیٹھے یا اوما یا فرر بارو میں نخی آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا وہ امی ہی وابی ہی اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا وہ ڈرے گا میری ماں مجھ سے یہ نہ کہنے لگے گی بیٹا دنیا میں میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا پال کو اس گر بڑا کیا آج تو اپنی ماں کو یہ ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے یہ میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے میرا باپ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے ایسا نہ ہو یا اوما یا فرر مرو میں نخی ہی و امی ہی وابی ہی و صاحبتی ہی و بنی ہی انسان اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا و صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا وہ بیوی جو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے انسان دن بھر کا تھکا ہوتا ہے اور اپنی بیوی کی آغوش میں جاتا ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی اُتر جاتی ہے اور اس کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے لیکن قیامت کے دن اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر اس سے بھاگے گا و صاحبتی ہی اس کو دیکھ کر بھاگے گا و بنی ہی اور اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا وہ بیٹا جس کا ہلکا سا فیور و پیٹ کا درگ ہماری راتوں کی نید اڑا دیتا ہے لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں یہ تو مجھے مروا دے گا ایک نیکی مانگلی ہم کہاں سے دیں گے ذرا تصور کیجئے آپ میں نے ایک مثال جو آپ نے دی ہے اور آپ اپنے اوپر سوچ کر اور قیاس کر کے ذرا تصور کریں کہاں ہیں کس پوزیشن میں ہیں ہم نفسہ نفسی کا عالم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یحجر الناس یوم القیامت حفات نورات غرلا اے اے اس حدیث کو سننے کے بعد سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں سب کچھ آپ کے کلیہ چک میں پھر بھی لڑکیاں اور عورتیں کپڑے کچھ ڈھنگ کے پہن لیتی ہیں تھوڑے بہت لیکن ذرا مالدہ کی طرف چلے جائیے اور پھر دیکھ لیجئے ڈریس پندرہ بیس کلومیٹر کی دوری پر ڈریس کیسی چینج ہوتی ہے اور پھر تھوڑا سا سلی گھلی اور نیو جلپائی گھلی کی طرف چلے جائیے ڈریس اور بڑھتی جائے گی قیامت کے دن جب اٹھے گا آدمی قبر سے تو ڈریس ہی نہیں ہوگی لیجئے یحشر الناس یوم القیامتی حفاتن اوراتن غرلا قیامت کے دن جب انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حال میں اٹھائے جائیں گے حفاتن پہروں میں چپل نہیں ہوگی اوراتن جس کفن میں لپیٹ کر دفن کیے گئے تھے وہ کفن بھی ان کی اوپر نہیں ہوگا اوراتن پورے کے پورے ننگے ہوں گے برہنا بیٹھ جاؤ بھائی موبائل ہمارے پاس بھی ہے بھائی صاحب اسے کہیے آج کل تو کوئی دیکھو سنی نہیں رہا وہ آدمی اب بتاؤ اتنی رات میں کس کو بات کر رہے ہوں گے بھائی فون لگا کے کان ہم دھونے میں بہت مشہور ہیں ایسا دھوئیں گے کہ پھر کبھی موبائل کان میں نہیں لگا پا ہوگی اسی میں ہم بدنام ہیں اور بدنام ہے کس میں ہم نے اس لڑکے کو نہیں چھوڑا پاکڑ میں رات کے ڈڑھ بجے ٹائم ملا وہ اڑھ کے جا رہا تھا تو ایسے وہ آنکھ کھیت میں تھا وہ بات کر رہا تھا موبائل پہ ایسے ہماری نظر پڑ گئی اس پر موبائل پہ بات بھی کرتا جا رہا ہوں ہونٹ پہ لگتے چونتا بھی جا رہا ہے اور جلسے میں ہم نے اس کو نہیں چھوڑا میرے سامنے اگر ہی سب حرکت کرو گے تو بھائی پھر بچو گے نہیں وہ دیکھو دیکھو وہ اڑھ کے بھاگا وہ بیٹھ گیا کہاں جا رہا ہے تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو کیا کرے گا گھر جا کر خفاتن ننگ ننگے پیر ہوں گے اور آتن ننگے جسم ہوں گے ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا غرلن قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب کے سب بنا خطنے کے ہوں گے قبروں سے جب اٹھیں گے تو خطنہ ختم ہوگا بنا خطنے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بگر خطنے کے قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے خطنے بگر خطنے کے